موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو گھنٹی کا بٹن یا بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پرائس کیجئے گا اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسلامباد میں قومی اسیمبلی میں دانستہ طور پر آئین قانون اور سپیکر جو ہیں وہ دانستہ طور پر آئین قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ دھجیاں کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ سپیکر قومی اسیمبلی کی جانب سے اڑائی جا رہی ہیں اور محسوس ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے اور پرووک کیا جا رہا ہے اداروں کو اکسایا جا رہا ہے یعنی سپریم کورٹ کو یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس کے تحت یہ عزت سے جانے کا موقع تو ان کو دیا گیا لیکن اب یہ تظلیل کے ساتھ جاتے ہوئے اداروں پر کچھ نشتر برسا سکیں ان کو مطمون قرار دے سکیں یا ان پر کوئی الزامات لگا سکیں آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہے اور اس فیصلے کی حکم عدولی کی صورت میں اس فیصلے پر عمل نہ کرنے والے تمام افراد کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ یعنی دوہین عدالت کی کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے علم ہے کہ ماضی میں سید یوسف رضا گلانی کو ایک منٹ کی سزا سناتے ہوئے پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا گیا تھا یہ ہی نہیں دانیال عزیز اور تلال چودری یہ دو ایسے ارکان اسیمبلی تھے اس وقت کے جن کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں اونٹ کے سکرورٹ پیٹھتا ہے لیکن جو سپریم کورٹ کے پاس ابھی بھی ایک اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل نائٹی یعنی نوے کے تحت وہ کسی بھی ادارے کو اپنی معاونت مدد یا اپنے فیصلوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے بلا سکتے ہیں یہ ان کے پاس آئین کا اختیار ہے گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کے ججز معزز ججز کے خلاف جو حرزہ سرائی کی گئی حکومت کی جانب سے بشمول وزیراعظم کی جانب سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب وزیراعظم کو باعزت رخصت ہونے کے ایک سے زیادہ مواقع دیئے گئے لیکن کسی شخص کو اگر عزت راس نہ آئے اور ضروری ہے کہ اس نے سوچ لیا ہو کہ وہ تظلیل قبول کر لے گا لیکن عزت سے جانا قبول نہیں کرے گا تو اصل مقصد یا اصل ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں وزیراعظم رہوں نہ رہوں شہباز شریف وزیراعظم نہ بنے بھائی اپوزیشن کا یہ کام ہے ان کے پاس ایک سو چھتر ووٹ ہیں ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں خودشتہ روز آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھارت ایک خوددار ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں بے شک بھارت ایک خوددار ملک ہے بھارت خوددار ملک نہ ہوتا تو آپ ابھی نندن کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر واپس نہ کر دے بھارت خوددار ملک نہ ہوتا تو آپ بھارتی گرفتار جاسوس کلبوشن یادیو کو وکیل تک ایکسیس نہ دیتے اس کو اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں قانون بنا کر اس کو سزا کے خلاف اپیل کا حق نہ دیتے بھارت خوددار نہ ہوتا تو وہ کشمیر کو آپ کے دور حکومت میں اپنی یونین کا حصہ نہ بناتا جی ہاں یہ بھارت کی خودداری ہے جس نے آپ کی ناقص خارجہ پالیسی کی وجہ سے یو اے ای اور سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے آج یو اے ای اربون ڈالر کی انویسمنٹ مقبوضہ کشمیر جو ایک متنازع علاقہ ہے وہاں پر کر رہا ہے بھارت خوددار نہ ہوتا تو آج سعودی عرب آپ کی بجائے بھارتی افواج کو سعودی عرب میں تینات کرنے کا سوچ نہ رہا ہوتا بھارت خوددار نہ ہوتا تو آج بھارتی آرمی چیف سعودی عرب کا اور سعودی عرب کے آرمی چیف بھارت کے انتہائی اہم دورے نہ کر رہے ہوتے بھارت خوددار نہ ہوتا تو جو نرندر مودی ہیں ان کو بہرین اور یو اے ای اور سعودی عرب کا آلہ ترین سبل اعزاز نہ دیا جاتا ساڑھے تین سال آپ جھگ مار رہے تھے گھاس کھا رہے تھے ساڑھے تین سال آپ نے کیا کیا ہے کہ آج آپ کو بھارت کی خودداری اور بھارت کی خارجہ آزاد خارجہ پولیسی یاد آگئی آپ کو وہ دن یاد نہیں جس دن آپ ٹرم کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو عزل سے آپ کا ساتھیہ رہے گا جنشدگردی کی خلاف جنگ میں پاکستان نے فرنٹ سٹیٹ کا کردار ادا کیا یہ ٹرم کے ساتھ آپ نے ملکات کے دوران کہا تھا اور جب واپس آئے گئے تو آپ نے کہا تھا مجھے ایسے اسلام آباد ایورپورٹ پر آپ کا استقبال کیا گیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جناب مجھے تو ایسے لگ رہے کہ میں کور ورلڈ کب جیتے آ رہا ہوں یہ کس نے کہا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا جب موقع یا وقت آیا یا مطالبہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال لیں گے تو اس کے پاکستان پر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی ہماری فٹریاں بند ہو جائیں گے اس وقت آپ کی خودداری کہاں گئی آج اقدار سے چمٹے رہنے کے لیے آج آپ کو دنیا بھر کی خودداری آپ کے پاس آگئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو باقی جو لوگ ہیں وہ خاص خاتے ہیں بے وقوف ہیں جاہل ہیں آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں ایک ہی تقریر میں ایک ہی آدھے گھنٹے کی تقریر میں آپ کو پانچ منٹ بعد یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے پہلے کیا فرمایا تھا آپ اپنی باتوں کی نفی کرتے ہیں کل آپ نے ایک مردبہ پھر یہ کہا کہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل ایمپائر میں نے مطارف کرائے دوسرے ہی لمحے آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں انسان تو نیوٹرل ہو نہیں سکتا خدا جانے آپ کا دماغ نیوٹرل ہو گیا بلکہ وہ نیوٹرل ہو گیا اب کیا کریں آپ کو کیوں اقتدار کسی کے والد کی باپ کی جاگیر یا میراس ہے بڑے بڑے لوگ دنیا میں اقتدار حاصل کیا کچھ عزت کے ساتھ رخصت ہوئے کچھ رسوا ہو کر گئے بھارک کے ایک وزیراعظم تھے واجپائی صاحب وہ ایک ووٹ سے تاریخ ادم اعتماد لوز کر گئے بڑے ہی جیسے کہتے ہیں گریسفل طریقے سے انہوں نے اپنی شکست کو ایکسپٹ کیا اور چلے گئے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب ایٹی نائن میں نماز شریف نے ان کی خلاف ہے ان کی حکومہ ہے ان کی پارٹی نے ان کی خلاف تاریخ ادم اعتماد پیش کی وہ تاریخ ادم اعتماد ناکام ہو گئی اور انہوں نے گریسولی انہوں نے وہ تقریر سنے جو محترمہ نے کی تھی اور جب نماز شریف اسیمبلی حال میں تاریخ ادم اعتماد لے کر داخل ہو رہے تھے محترمہ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا یہ ہوتی ہے جمہوریت یہ ہوتا ہے جمہوریت کا حزن کہ آپ کے ساتھ جو ہو وہ عمر بے معروف وہ زبردست وہ ولی جو آپ کا ساتھ چھوڑ دے وہ کافر غدار عمران خان صاحب آپ کے اور آپ کے جو مشیر ہیں جو آپ کو یہ غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں غلط رزقہ رکھا رہے ہیں یہ آپ کے بترین دشمن ہے اور آپ یہ وقت یاد رکھئے گا اور میرے جو بھی ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو سنبھال کر رکھیں کہ آپ اسکیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نو مور بولشیٹ نو مور بولشیٹ آپ کے جانے کا وقت آگیا آپ آج جائیں کل جائیں کتنا عرصہ آپ چپٹے رہیں گے لیکن انٹیمیٹلی وہ زلالت جو آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کو لگ پتا جائے گا تاریخ میں کبھی اس طرح کے کیریکٹرز کو معاف نہیں کیا جاتا جس طرح کا کردار آج آپ انسان کی اصلیت اصل چہرہ یہ اصلیت سامنے آ جاتی ہے جل یا بدیر ہاتھ میں تصویل لے کر آپ کب تک جھوٹ بولیں گے کب تک اس قوم کو بے حقوق بنائیں گے لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کا جانا ٹہر گیا ہے آج جائیں آج رات جائیں کل جائیں دو دن بعد جائیں ایک ہفتے بعد جائیں لیکن آپ کو جانا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازم خدا حافظ